اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم رمضان میں بہت سی عبادتیں انجام دے رہے ہوں گے نماز روزہ زکاة صدقہ اسی طرح قیام اللیل وغیرہ یہ سارے کام ہم لوگ کر رہے ہوں گے لیکن ایک اور عمل جو رمضان العبارق میں بہت اہم ہے دیگر مہینوں میں بھی وہ عمل کیا جا سکتا ہے لیکن رمضان العبارق کے مہینے میں اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے وہ ہے عمرہ عمرہ ایک ایسا عمل ہے کہ عام دینوں میں یقیناً اس کو آدمی پورے سال میں کبھی بھی کر سکتا ہے لیکن رمضان العبارق کے مہینے میں اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ ام سنان الانساری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ حج پر کیوں نہیں گئی تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی میرے شوہر کے پاس دو اونٹ ہے ایک اونٹ انہوں نے خود جو ہے اس اونٹ کے ذریعے سے حج پر گئے ہیں اور دوسرا جو اونٹ ہے وہ ہمارے یہاں جو ہے کھیتوں کو سہراب کرتا ہے لہذا اسی لئے میں نہیں گئی پانی پلاتا ہے وہ لہذا میں جو ہے نہیں گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن تم رمضان میں عمرہ کر لینا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے اللہ اکبر کتنی بڑی فضیلت رمضان اور مبارک کے مہینے میں عمرہ کرنا یہ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے آپ کو رمضان کے عمرہ میں حج کا ثواب ملے گا اب رمضان کے آپ کسی بھی حصے میں جا سکتے چاہے ابتدائی حصے میں جائے چاہے درمیانی حصے میں جائے چاہے آخری حصے میں جائے بہرحال آپ کا عمرہ رمضان اور مبارک کے مہینے میں ہونا چاہیے اگر یہ ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ایک تو حج کا ثواب ملے گا اور دوسرا اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا عجر ایسے شخص کو ملے گا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث اسی تعلق سے یاد کر لیجئے اللہ کے نبی نے فرمایا العمرات الا العمراتی کفارت لیما بینہما کہ ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی حج مبرور کر لیتا ہے یعنی ایسا حج جس میں وہ ساری چیزوں سے یعنی جن چیزوں سے بچنے کا اللہ رب العالمین نے اس کے رسول نے حکم دیا ہے ان چیزوں سے حج میں بچتا ہے مکمل صحیح طریقے سے حج ادا کرتا ہے تو ایسے حج کے بدلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے اب جب آدمی عمرہ کرے گا رمضان اور بارک کے مہینے میں تو اس کو چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے ایک تو یہ کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ مسافر کے لیے روزے کے کیا معاملات ہیں اگر اس کو روزہ رکھنے میں تکلیف ہوگی اور سختی محسوس ہوگی پریشانی ہوگی تو ایسی صورت میں ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے اگر وہ رکھتے ہیں تو گنہگار ہوں گے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ اکرام پریشان ہیں روزے کی وجہ سے آپ نے پیالہ اٹھایا خود پیا دیگر صحابہ اکرام نے بھی پی لیا دوسرے لوگوں نے کچھ لوگ تھے جنہوں نے نہیں پیا اللہ کے نبی کو جب بتایا گیا کہ فنا لوگوں نے افطار نہیں کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ سفر میں تکلیف کے باوجود اگر روزہ رکھتے ہیں تو گویا وہ گناہ کا کام کر رہے ہیں اب اگر آپ کو تکلیف ہلکی سی تکلیف ہوتی ہے روزہ رکھنے میں تو ایسی صورت میں بھی آپ نات رکھئے یعنی گرمی وغیرہ برداشت کرنی پڑتی ہے یا سفر کی تھوڑی بھی تکلیف آپ کو برداشت کرنی پڑ رہی ہے عمرہ جانے کے لئے سفر میں تو ایسی صورت میں آپ مد روزہ رکھئے اس لئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو متفق علی روایت ہے کہ ایک صحاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے آپ نے دیکھا کچھ جگہ لوگ جمع ہوئے ہیں ایک آدمی کو سایا کر رہے ہیں اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیا ہے تو انہیں کہا یہ روزہ دار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ اَسْسَوْمُ فِي السَّفَرِ یہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنا یہ نیک کاموں میں سے نہیں ہے یہ نیکی نہیں ہے کہ اگر سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھے اور تیسرا اگر اس کا روزہ رکھنا یا نہ رکھنا برابر ہے اس کو کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوگی تو ایسی صورت میں آدمی چاہے تو رکھے نہ چاہے تو نہ رکھے جیسے کہ وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا حضرت حمزہ بن عمر علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اندر روزہ رکھنے کی طاقت پاتا ہوں تو میں رکھو یا نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشئت فصم و انشئت فطر کہ اگر چاہو تو رکھ لو نہ چاہو تو نہ رکھو تو یہ روزہ رکھنے کے تعلق سے ہے اور یاد رکھئے اس عمل کو جیسے کہ آپ نماز وغیرہ آپ آدمی سفر میں ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں چھوڑ جاتی ہیں بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں رمضان و مبارک کے بابرکت مہینے میں لہذا آپ اس کی فکر نہ کریں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک آدمی جس عمل کو کرتا رہتا یعنی عبادات رمضان میں آپ انجام دے رہے ہیں لہذا آپ کسی سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے کچھ چیزیں اگر آپ سے چھوڑ جاتی ہے تو اللہ رب العالمین جس طرح سے آپ صحت کی حالت میں وہ عمل کرتے تھے ویسے ہی آپ کو اللہ رب العالمین عمل کرنے کا عجر دیں گے ہاں جیسے آپ عمرہ کے لئے جا رہے ہیں آپ بیسوے دن جا رہے ہیں لیکن بیچ میں آپ نے اس سے پہلے جو عمال بترتیب انجام دیئے تھے باقاعدہ اور آپ ہر بار انجام دیتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس سفر میں بھی آپ کو ان عمال کا عجر دے گا لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو ہے رمضان و مبارک کا جو بابرکت مہینہ ہے اس میں اگر میری اور آپ کی استطاعت ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق دی ہے اس بات کی طاقت دی ہے کہ ہم عمرہ کر سکیں تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ بلکل ہم اپنا پیسہ خرچ کریں اور عمرہ کے لئے جائیں کیونکہ اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے اور یہ بھی ایک عبادت ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس قابل بنائیں ہم جو ہے اللہ رب العالمین کے گھر کا جو ہے تواف کر سکیں اور عمرہ اور حج کی فضیلتوں سے ہم مالا مال ہو سکیں اللہ تعالیٰ اس کی مجھے اور آپ کو ہم تمام کو توفیق ادا فرمائے آمین ناظرین مجھے دیجئے جازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کل کچھ اور باتوں کے ساتھ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی